اللہ کے بندوں جن لوگوں نے شیعہ کا قتل عام کیا پاکستان میں دیوبندیوں کی جن جماعتوں نے ان جماعتوں کے امیر ٹی وی پہ آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ساری ویڈیوز نہ رہ موجود ہیں ٹائلٹ پہ ان کی چاکنگ کرنا موجود ہے لیکن نئی اولاد نہیں ہے نا کیونکہ ضربِ عزب، رد الفساد اور ایف ای ٹی ایف حافظہم اللہ اجمعین حالے زندہ رہے ہیں نا حالے فوت نہیں ہوئے نہیں تو میں کہنا رحمہ اللہ اجمعین تنہ ہوتے ہیں ضربِ عزب، رد الفساد اور ایف ای ٹی ایف یہ ان کی برکات ہیں ادر وائز آپ سوچیں بھی نہ کہیے ابھی بھی نجی محفلوں میں وہی کچھ ہے جمعہ کے ختموں میں وہی ہیں ٹی وی پہ آکے ایک دوسرے کی لے پاپ ہوتی کرتے ہیں لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں اللہ کے بندوں ان پرنسپل چیزوں کو دیکھا کریں ہماری طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے قرآن و سنت سے دلائل سامنے رکھتی ہیں آپ کی مرضی آپ قبول کریں آپ کی مرضی آپ نہ قبول کریں لیکن اگر آپ شریع حکم بیان کریں گے پھر شریع حکم کے لیے ایک اصول وضع کرنا ہوگا اور اس اصول کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں ان کے اوپر فتوہ لگے گا خود انیف قریشی صاحب کی تو ویڈیو ہے کہ اگر کسی کی بات میں نانوے مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک اسلام کا تو اس پہ اسلام کا حکم لگے گا اور جس کی بات میں سو کے سو مطلب اسلام والے ہو اس کے اوپر یہ ودواء لگا دیتے ہیں اپنی طرف سے اس کی طرف کفر منصوب کر کے یعنی کہ یہ ناچیز کیونکہ اس نے منجی ٹھو کی ہے میں کوئی بات کروں یہ کیا ہو گیا انجیر صاحب نے یہ کہہ دیا اور اللہ کے فضل سے آج تک کوئی ایک بات ایسی نہیں نکلی ورنہ تو میرے سٹوڈنٹس نے مجھے نہیں تھا پکڑ لینا یہ تیسری بار جو مرڈر ٹیمٹ کرنے آیا ہے اس کو عثمان مہین نے کہا کہ یار یہ ہم نے داڑی جو ہے صرف جاڑی کے طور پر رکھی بھی ہے ہمیں اپنی قبر و آخرت کی فکر نہیں ہے اگر انجینئر کوئی اس طرح کی بات کرے تو بڑا مسلمان ہے ہم سے ہم نہ اسے توبہ پر امادہ کرے تو انہیں کے بات سن لی ہے تو ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں لوگ یہ تم لوگوں سے پکے مسلمان ہیں تم لوگ مسلمان اس لیے ہو کہ تمہارے ماں باب نے کلمہ پڑھاوا تھا اور تمہارے علماء بینیفیشلری تھے اس سسٹم کے چندے کھائے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے عبا اجداد کو اپنے بابوں کو چھوڑا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ چھوڑ دیں گے اگر میں کوئی غرط بات کروں گا قرآن و سنت کے خلاف آپ کے سارے بابوں کا ایمان بھی جمع کریں ہمارے ایک سوڑن کے برابر نہیں ہوتا وہ بینیفیشلی تھے جی بابا پال رہے جی لوریش بیک کے اتنے لوگوں نے کھوا رہے ہیں وہ بابا نہیں پال رہے ہیں تو ہڑے چندے پال رہے ہیں آج گورمنٹ چندے بند کرے نا تو اس مزار دے ہوتے تو انہوں کتے پھردے ہوئے نظران کے سبائی کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں ملے گا چندوں کے اوپے پلتے ہو تم لوگ چندوں سے خود کھاتے ہو اور تھوڑا سا عوام پہ لگا گئے یہ کہتے ہو کہ بابا پال رہے ہیں اللہ سے ڈھر جاؤ کدھر تھے یہ بابے جب ٹھوک کے جاتے تھے دہشت گردن کے مزاروں کے اوپر بمباری میں کتنے مزار گر چکے ہیں وہ بات کرنے والی کریں کہاں بیٹھے ہیں اللہ سے ڈھر جائے لہٰذا یہ جو اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں ان پرنسپل دیکھا کریں قرآن و سنت کے دلائل دعوت کا کام کریں انشاءاللہ یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں ان کے فرقے بلکہ میں تو کہتا ہوں سانسیں کا لے رہے ہیں کہ بس وہ قومے میں چلے گئے کسی وقت اطلاع آ جانی ہے جدو وینٹلیٹر تو اٹھنا ہے نا مہینہ دی میڈیکل ڈیتھ تھے ہو چکی ہوئی ہے دیکھیں نا جی کوئی حالت دنیا کا ہر بندہ میں حیرام ہے رات کو اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ میں کئی سالوں سے اس انتظار میں ہوں کہ کوئی وعبی مولوی بریلویوں کے خلاف کلپ کوئی بنا دے یہ دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں کوئی ان کا کلپ آپ نے بریلوی دو بندیوں کے خلاف حاکمہ دنوں نے چڑھائی ہوئے کہ یہ بڑا ماشاءاللہ تک عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے خادم رزوی صاحب کی تعریفیں کر رہے کر رہے نا خلاف ہی کوئی سننے رہے کلپ نہیں ادھر بریلویوں کو دیکھیں یہ خلاف کلپ بنا کے بتا ہے سارے میرے خلاف ایک شیعہ بچے تھے لیکن اللہ کے وضل سے ان تین سالوں میں انہوں نے تو ساری پچھلی کسریں نکال دی ہیں گالییں تک نکال لیں آکے مجھے تو یہ کوئی دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے نزدیک دین کی خدمت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر اخلاف میں نے ضرور بنا لیا ہے بڑھاؤ اچھا یہ ساری باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کوئی مظلوم ہوں نا 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 سرکار جس طرح آپ کو حسین کا تعرف غلط کروایا گیا نا کہ حسین مظلوم تھے حسین بہادری کی علامت ہے مظلومیت کی علامت نہیں ہے یہ کام کون کر سکتا ہے کہ اپنے بی بچوں سمیت اس طرح تین بریازموں سے ٹکڑا جائے آپ نے بس رونے رو رو کے محرم کے اندر یہ بتایا کہ بچارہ کوئی مظلوم بابا ایک کونے میں بیٹھا ہے جس کے بچے بھی قتل ہو گئے اس کو بھی قتل کر دیا گیا وہ مظلومیت کی بھیک مانگ رہا ہے اسے تو پہلی پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے بہادری کی علامت ہے لہذا میری ویڈیوز میں بھی کہیں آپ نے نہیں یہ سمجھنا ویسے تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کسی کوئی اس طرح کا وہم بھی نہ ہے پھر بھی اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ یہ مولویوں کے میرے خلاف جو کلپ آتے ہیں اس کے اوپر میں جو ان کا موہ توڑتا ہوں تو اس کی ایسا میں کوئی پرشان ہو رہا ہوں نا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ آپس کے اخترافات بھول کے ادھر آگئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے ساڑھی منجی ٹھک گئی اور یہ بچیخو بغار اس لیے کہا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کو ایکسپوز کروں اور ان سے میں کہوں گا اور بناو کیونکہ میری بیٹری چار جیز آپ لوگوں میں کلپ سے ہوتی ہے میری خوراک ہے یہ کلپ جتنے آپ بنائیں گے اتنے منجی ٹھکا گا اور لال رمالہ منجی ٹھکی ہے نا کیسا ہو اونوی نکلے آتے آئے مائے شاہی کرتا ہے کوئی گلنہ کرتا ہے جیدی پہلے میں جواب دے چکیا ہے لیکن دیکھ لیں بیزت ہو رہا ہے تو میں نے اپنے ہمارے بھائی ہیں امار بن یاسر کے نام سے انہوں نے ایک چینل بڑھایا ہے میں نے کہا اس کی نئی ویڈیوز بھی جتنی آئے وہ میرے کلپ لگا وہ ایک ایک بات کا جواب ساتھ دیتے رہے کہ یہ ہے یہ یہ ہے آدھی آدھی باتیں اٹھا رہے ہیں اور وہ اپنا رنگ اس میں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے میں نے ہر چیز اپنے حوالے سے الحمدللہ کلیر کی ہے میرے کسی سٹوڈنگ کو ضرورت نہیں پڑے گی آن صرف اتنی ضرورت ہوگی کہ میرے ویڈیو کلپس جوڑ کے تو ان کو جواب دے دے کہ یہ دیکھو کہ تمہارے بزرگوں کی منجی اپنی زندگی میں مٹھوک گیا تھا یہ دیکھ لوگ لیں صلو علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد